لیکن یہ جو انہوں نے ڈیڈ باڈی کو جلانے کی اس کی شنافت ختم کرنے کی کوشش کی ہے جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود اس لڑکے کے ساتھ ویر کیا پھر دوسرے نمبر پر قصور وارو مقتول بنتا ہے اب فرہان کی تو سزائے موت پکی ہے وہ لڑکی اپنے گھر سے فرسٹریٹیڈ تھی جس طرح کا اس کی اسبنٹ کا ایٹیٹیو لگ رہے لڑکیاں اپنی مرضی سے سارا کچھ کر دی ہیں تو پھر لڑکوں کو مار دیا جاتا ہے غیرت کے نام پہ تو غیرت ہے تو پھر لڑکی کو بھی مارو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک آپ نے ڈلیوری بوائے کے مطلق بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ایک ڈلیوری بوائے کو کس طرح سے میاں بیوی ٹرائپ کر کے اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کی لاش کو کسی دوسرے علاقے میں لے جا کر جلا کر اس کو خاک کر دی ملزمان تک جب پولیس پہنچ کر ان ملزمان کو گرفتار کرتی ہے آپ نے ملزمان کا محقب بھی سنا آپ نے تفتیشی آفیسر کا بھی بیان سنا کہ کس طرح سے انہوں نے ان ملزمان کو گرفتار کیا اب ناظرین چونکہ بہت سارے ایسے سوالات تھے آپ کے جو کہ آپ جاننا چاہتے تھے کہ اس سارے قتل کی واردات میں کون سب سے زیادہ قصور وار ہے یہاں تک بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوالات کیے کہ آپ لوگ کیسے کسی کو ٹرائپ کر سکتے ہیں یا وہ لڑکا کس طرح سے ٹرائپ ہو گیا اور اس کو کس طرح سے گھر بلائیا گیا اس سارے معاملے کی تحقیقات جب پولیس نے کی تو سارا کچھ کھل کر سامنے آ گیا کہ اس قتل کے پیچھے ایک ناجائز تعلق کا رشتہ تھا جو کہ آمنہ نامی ملزمہ کا اس ڈلیوری وائے کے ساتھ پچھلے پانچ چھ ماہ سے ناجائز رشتہ قائم تھا اور ان کی باتیں بھی ہو رہی تھی تب تیشی افتر کے مطابق جب انہوں نے سی ڈی آر اس کا نکالا تو اس میں بہت سارے حقائق سامنے آ گئے تو پولیس نے دونوں میاں بیوی کو گرفتار کھا لیا ملزمہ جو کہ بار بار یہ کہتی ہے کہ جی وہ شخص میرے گھر میں زبردستی گھوسا یقین کریں کہ یہ سارے آپ نے انٹرویو سنے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے بہت سارے ایسے سوالات تھے اب جو کہ اس سارے کیس کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے اس کیس کا جب چلان عدالت میں پہنچے گا عدالت میں کیا کاروائی ہوگی ملزمان کو کن شواحت کے حوالے سے ان کو کچھ بینیفٹ مل سکتے ہیں جو کہ ڈوٹ آف بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ملزم کی طرف جاتا ہے تو میرے ساتھ اس وقت قانون کے سینیر طالب علم ایڈوکیٹ علی حسن جعفری صاحب موجود ہیں جو کہ کسی بھی طرف کے محتاج نہیں ہیں انہوں نے جب اس واقعے کے بارے میں سوشل میڈیا پر ویڈیو گردش ہوتی دیکھی تو مجھ سے رابطہ کیا اور یہ اپنا جو ان کا جو قانونی ماہرین ہے اور قانون میں ان ملزمان کی سزا کیا ہوگی یا ملزمان کو جو سزائے موت کی سزا ہے اس سے کوئی بچا سکے گا یا ان کی صرف اور صرف ایک ہی سزا ہونے چاہیے کہ ان کو جتنی جلدی ہو سکے ان ملزمان کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے جعفری صاحب بہت شکریہ آپ نے اس کیس کے بارے میں یقیناً سنا بھی ہوگا ملزمان کا بھی بیان سنا ہوگا آپ نے لوہیکین کے بیان بھی سنے ہوگے سر آپ کی جو قانونی رائے ہے وہ اس پر کیا کہتے ہیں قانونی رائے سے پہلے میں ایک بات کروں ایک اپنی انفرمیشن کے اوپر جب وہ لڑکا اس لڑکی کے کمرے میں پکڑا گیا تھا جب اس لڑکی کے سوسر نے پکڑا تھا اور اس کی بیٹی ٹویشن سے جب آئی تھی اس کے بعد ایک چیز ہے جو وہ اپنے بیان میں سکپ کر جاتے ہیں وہ یہ کہ یہ چیز اس لڑکے یہ جو قاتل ہے یعنی اس لڑکی کا جو سوسرال ہے وہاں پہ یہ چیز انشور ہو گئی تھی کہ اس لڑکی کا اس کے ساتھ چکر ہے کہ ہماری بہو کا وہ جو لڑکا کمرے میں آیا تھا اس کے ساتھ چکر ہے اس کے ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے لڑکی کو گھر سے نکال دیا تھا مائکے بھی دیا تھا فرحان نے اپنی بیوی کو مائکے بھی دیا تھا اس وجہ سے کہ تمہارا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے اور تم نے لڑکے کو گھر بلایا تھا تمہارا فیر چل رہا ہے کسی کے ساتھ پھر وہ جو ظاہری طور کے اوپر اس کیس کے جو میں نے دیکھا ہے مجھے جو لگا ہے کہ وہ ایک انتہائی جذباتی قسم کا انسان ہے جو فرحان ہے اس نے اپنی جسٹ اناکی اور اپنے غصے کی تسکین کے لیے وہ واپس اپنی بیوی کو لے کیایا اور پھر اپنی بیوی کے نمبر سے اس نے اس لڑکے کے ساتھ رابطہ کیا اور لڑکی کو ڈرا کے کہ کہیں وہ کسی اور نمبر سے اس لڑکے کو انفارم نہ کر دے بلیک میل کر کے کہ اگر تم نے اس کو بتایا تو پھر تیری خیار نہیں نہ میں تمہیں رکھوں گا جو بھی میاں بیوی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں تو اس طرح سے کر کے پھر وہ فرحان لگا رہا رہا رئیس کے ساتھ بات کرنے فون کے اوپر اور اس رات ساڑھے یارہ بارہ بجے فرحان نے اس کو بلایا جو ہی وہ اس کے گھر میں انٹر ہوا فرحان نے اس کو دبوچ دیا اور پھر جو سانیا ہوا اب جو آپ اس کا لیگل پہلو کہتے ہیں دیکھیں جو بہت زیادہ سمجدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنا نقصان کر لیتے ہیں یہ بڑا پلینر بن رہا ہے اس وقت فرحان اور اس نے اپنی بیوی کو بھی توتے کی طرح کچھ چیزیں رٹوا دی ہوئی ہیں کہ ان چیزوں سے نہیں ہٹنا لیکن یہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے قتل شبہ احمد کو قتل احمد بنا دیا لڑکا اس کے گھر میں آ گیا اس کو اس نے مارا تشدد کیا لڑکا جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی اگر وہ لڑکے کو اٹھا کے آسپیٹل میں لے جاتا اور وہاں پہ جا کے ساری سٹوری بتاتا اسی طرح یہ میرے گھر آیا ہے چاہے وہ چوری ڈکیٹی کا جو اس نے ڈراما بنایا تھا وہ بنا دیتا یا کہہ دیتا جی میری بیوی کے پیچھے آیا ہے تو وہاں پہ میری اس کی اتھا پائی ہوگی اس کو چوٹ لگ گئی ہے تو یہ دیکھیں وہاں پہ وہ کہہ دیتے مر گیا ہونا اتنا کچھ ریت ہونا جو اب ان کے ساتھ ہوگا چاہے سزا بھی نرم ہوتی لیکن یہ جو انہوں نے ڈیڈ باڈی کو جلانے کی اس کی شناس ختم کرنے کی کوشش کی ہے یہ انہوں نے قتل شبہ احمد کو انہوں نے قتل احمد بنا دیا ہے انٹینشنل مرڈر بنا دی ہے اب فرہان کی تو سزا موت پکی ہے منیمام اس کو عمر قید ملے گی وہ جو لڑکی ہے وہ ابیٹمنٹ میں اور پولیس کی انویسٹیکیشن کے مطابق جب گاڑی کے وہ لاش اس کی لے کے گئے ہیں جا کے جلائے وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جب اس کو مارا گیا وہ لڑکی وہاں پہ ملوث تھی اب بے شک وہ اپنے اوپر لے رہا ہے اس وجہ سے لڑکی کو شاید تھوڑا سا رلیف مل جائے تھوڑی کم سزا ملے لیکن سزا لڑکی کو بھی ملے ملزم کا جب میں نے انٹرویو کیا تھا تو اس سے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ قتل کیوں کیا تو وہ کہتا ہے کہ ایک تو میرے گھر میں یہ چوری کی نیت سے آیا تھا اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ جی میں نے غیرت کے نام پر آپ اس کو غیرت کے نام پر کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا قتل کیا لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اس کا میری بیوی کے ساتھ کوئی نجائزتہ لگتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا مختلف قسم کی جو غیرت ہے اس کے نام پر ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا دیکھیں جو اس لڑکی کی میں نے ایک دو سٹیٹمنٹ سنی ہے کہ جی میں گھر سے باہر نہیں جاتی تھی شاپنگ کرنے میں گھر میں رہتی تھی اور جس طرح وہ لڑکے کے میں نے بیانات سنے اور لڑکے کی جس طرح سے یہ کوئی لاش کو جلا دیا یعنی کہ وہ اکسٹریمیسٹ ہے وہ کوئی دیکھیں نا یہ ایک نارمل بندہ نہیں کرتا آپ جیسا بندہ میرے جیسا کچھ بندہ اس سے اس طرح کا حدثہ ہو جائے تو وہ تو خود شاید ساتھ مر جائے آپ اس مرڈر کو غیرت کا نام دے سکتے ہیں نہیں غیرت کا نام آپ کس طرح سے دے سکتے ہیں دیکھیں نا یہ ہماری ایک بڑی انفرچونیٹ چیز ہے کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے سارا کچھ کر دی ہیں تو پھر لڑکوں کو مار دیا جاتا ہے غیرت کے نام پہ وہ غیرت ہے تو پھر لڑکی کو بھی مارو پھر سمجھ آتی ہے پھر لڑکی بیوی کو بھی مارتا تھا کہاں بھئی تو اس کے ساتھ انہیں نے جائز تعلقات بنائے اور یہ میں چیز کیمرہ پہ کہہ رہا ہوں یہ میری انفرمیشن ہے میری پولیس میں بھی ایک دو بندوں سے بات ہوئی ہے کچھ چیزیں میڈیا کے اوپر ابھی نہیں آری لیکن یہ میں آپ کو اپنی ایک بڑی ٹھوس ایک انفرمیشن بتا رہا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ لڑکا اس کے گھر نہیں گیا تھا جس دن وہ کمرے میں پایا گیا تھا اس دن اس لڑکے کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ بچی وقت سے پہلے ٹویشن سے آگئی تھی اور وہ دروازہ کھولا تھا اور بچی اوپر آگے اور اس نے دیکھ لیا یعنی کہ ملزم فران کو اپنی بیوی کے ناجائز تعلقات کا پہلے سے ہی علم تھا پہلے سے نہیں اس سانے کے بعد اس کو پتا چل گیا تھا جنفرم ہو گیا جب اس کے سسر نے دیکھ لیا اپنی بہو کو کسی ناجائز شخص کے تھا یس ملزمہ کا بھی میں نے موقف لیا تو وہ کہتی ہے کہ جب میں نے دروازہ کھولا میرا پارسل آیا تھا اس نے چھوری سے بلیڈ سے مجھے جو ہے نا وہ حراس کیا اور میرے جسم پر اس نے بلیڈ کو رکھا اور مجھے زبردستی میرے بیڈروم تک لے کے گیا اب مجھے یہ بتائیے گا اس چیز کے سوال کا جواب نہیں وہ دے سکی کہ ایک ناملوم شخص جو زبردستی کسی کے گھر میں بسنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ فلان فلور پر فلان نمبر والا جو ہے کمرہ وہ اسی کا بیڈروم ہوگا وہ جو آپ نے کہا ہے نا جی وہ اس کے لیے آج نبی تھا اور وہ پارسل دینے آیا تھا یہ تو وہ جو سکرین شارٹ سامنے آیا ان سے پتا چل گیا ہے اس طرح سے آپ کسی بھی ان نون کے ساتھ آپ ویڈیو کالز پر بات نہیں کرتے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رئیس کا فون ملے پولیس کو ان سے ریکاور ہوئے اس سے کچھ ایسے شوائد آگئے ہیں کیونکہ بھی پروسس تفتیش کا چل رہے ہیں اس طرح سے شوائد آگئے ہیں جس سے یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اس لڑکی کا اور رئیس کا اپس میں افیر تھا اگر اس سٹوری کو ہم اپنے معاشرے کے حساب سے دیکھیں تو یہ کوئی پہلا واقعہ ایسا نہیں ہوا ہر روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس لڑکے کی شادی بھی تھی رئیس کی آفتر دس دن میں دیکھیں وہ لڑکی اپنے گھر سے فرسٹریٹڈ تھی جس طرح کا اس کی ہزبنڈ کا اٹیٹیوڈ لگ رہے وہ اپنے ہزبنڈ سے نالانت تھی اب تو وہ کہتی ہے میں بڑی خوش و خورم زندگی گزاری دیکھیں جو عورتیں خوش ہوتی ہیں اپنے گھروں میں وہ تو سوچتی بھی نہیں ہے کسی سے بات کرنے کو کوئی ان کی شکل نہیں دیکھتا ہاں بھئی پارسل پکڑا ہو اور اللہ دے والا ٹھیک ہے یہ جو اس طرح سے کانٹیکٹ دیکھیں ہمارے گھر کی خواتین ہیں چیزیں کمیونیٹ کرتی ہیں لوگوں سے پلمبر کے نمبر ہوتے ہیں لیکٹریشن کے نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ساری یہ زندگی کا حصہ ہے چند اس طرح کی خواتین جو اپنی نفسانی خواہش کے لیے اور چند اس طرح کے نوجوان جس طرح رئیس تھا اپنی نفسانی خواہشات کے لیے جب بھی ساتھ تک جاتے ہیں تو پھر انجام اسی طرح کرتا ہے یہ ایک بہت بڑا لیسن بھی ہے دیکھیں اگر آن میرر دیکھا جائے نا اس سارے معاملے میں تو قصور وار تو اصل میں وہ صرف خاتون بنتی ہے جس نے اشادی شدہ ہونے کے باوجود اس لڑکے کے ساتھ ویر کیا پھر دوسرے نمبر پر قصور وار وہ مقتول بنتا ہے وہ جو جذباتی آدمی فران ہے اسے تو کی قرائی ملی اور اس نے اپنے گلے میں ڈال لی لیکن جو اس کا ایٹیٹیور تھا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا اگر اس کو شک ہوا اپنی بیوی کو ڈیووز دے دیتا سمپل آپ کے پاس حق ہے نا کیوں میں یہ کیمرہ پر کہہ کے جا رہا ہوں عورتیں لف میریج کرنے کے لیے عاشنا کے ساتھ مل کے خاند کو مار رہی ہیں بندیں اپنی بیویوں کو مار رہے ہیں وہ آپ نے ایک سٹوری بھی کی ہے تو کیوں یار عدالت میں جاؤ ڈیر دو ماہ میں کھلا لو جو مرضی کرو اس وقت آپ ڈر رہے ہو تو ہم کھلا لیں گے گھر والے ہیں معاشرہ ہے جب اس طرح کے کام کر دیتے ہو بلکہ کانڈ کر دیتے ہو تو پھر گھر والے اور معاشرہ کے در گئے ہیں ظلم کی تو انتہا کی ہے جس وقت اس لڑکے نے کہا ہے کہ جی مجھے کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی ویڈیو بناتا رہا ہے مجھے ایسے کہ اس کو پانی دیتا یا اس کو فرس ٹیٹ دیتا ٹھیک ہے اور سیکنڈلی وہ کہتا ہے جی میں نے چار ڈنڈے مارے اور مجھے کیا پتا تھا وہ کہہ رہا تھا میں نے اس کا سنا کہ مجھے کیا پتا تھا تین چار ڈنڈے مارنے سے یہ مار جائے گا یہ اس نے اس کے اوپر بے مانا تشدد کی ہے اس کے ناک اور مو سے خون جاری تھا اس کے ہارٹ کے اوپر چوٹ آئی ہے جس وجہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے پھر ظلم کی انتہا سب سے بڑی یہ تھی دیکھو یار ہم مسلمان ہیں کہ ایک لاش کو جلانا ایک پیک پوائنٹ ہے ایک انتہا کا یہ درجہ ہے جو اس نے کی ہے اور یہ اب اس کے گلے میں پڑ گئے یہ اب قتل جو ہے یہ اب اس کے گلے میں پڑ گئے یہ قتل جو ہے یہ اس کو بھگتنا پڑے گا اور یہ دیکھئے گا آپ یہ میرا ویڈیو ریکارڈ رکھئے گا اگر رئیس کے اہل خانہ رازی نامہ نہ کر لیں رازی نامہ بھی تو کر سکتے ہیں تو کم از کم عمر قید کی سزا ہوگی فران ان دونوں کو لڑکی کو تھوڑی کم سزا ہوگی ہوگی ضرور لڑکی کو لڑکی اس اتنے بڑے سانے سے کیسے سر بچ سکتی ہے اصل میں وہ ایک تو فران اپنی اوپر لے رہا ہے کہ جی میں نے کئے لینے مارا رہا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے میں نے جلایا بھی یہ کئے لینے ہیں دونوں میاں بیوی لے جا کر اس کی باڈی کو بند کی ہے دیکھیں وہ جو پولیس کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ کورٹ میں جا کے مکر جاتے ہیں اور اب وہ اپنی بیوی کے کردار کی قسمیں کھا رہا ہے کہ جی میری بیوی کے اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا تم نے مائکے کیوں بیجی تم نے نراز کر کے کیوں نکالی گھر سے پھر اگر افیر نہیں تھا تو تو اس کا موبائل لے کے کیوں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا ایڈی ملک صاحب موبائل لے کے چٹ چٹ کرنا اگر اور اس کا تعلق نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں میں یہاں پہ ایک بات کروں وہ کہتے ہیں جی پانچ لاکھ رپیار جنری لے کے بھاگا دنیا میں کوئی بھی بندہ ہوتا اگر وہ یہ ہاتھ کر کے بھاگا ہوتا تو کبھی واپس نہ آتا دوسری دفعہ بلانے پہ اور اگر افیر نہ ہوتا اس نے پہلی دفعہ زبردستی لڑکی کے ساتھ کی ہوتی تو لڑکی اس کو سو دفعہ بلاتی وہ کبھی بھی نہ جاتا یعنی کہ لڑکی سو فیصد اس کے ساتھ اس کے عشق میں پاگل تھی یعنی لڑکی یہ میسیجز ایسے ہوں گے اللہ کرے یہ ریکارڈ نکلے کہ آج ہو سب بوکے ہے میں نے وہ سنبھال لیا تھا معاملہ اب چیزیں نارمل ہیں میں گھر میں کیلنی ہوں تم بے فکر ہو کے آج ہو جس طرح پہلے کبھی آتے تھے یہ ہیومن لی آپ سوچیں نا یہ انہوں نے ایک وہ کوئی وہ نہیں وہ کرائم پٹرول ڈرامے لگتے ہوئے وہ دیکھنے کے شکین ہوں گے فران لوگ جو انہوں نے وہ ایک فضول سی ایک سٹوری سنا رہے ہیں لوگوں کو اور میڈیا کو جی ہم نہیں لیکن اس کا انڈر نہیں شاید ہے انہوں نے دیکھا ہوگا انڈر نہیں دیکھا ہوگا یہ ہنڈر پرسنٹ فران کو پتا تھا کہ اس کی بیوی کافی ہے رہا سر آخر میں مجھے بتا دی جگہ کہ اگر جو اس طرح کی خواتین جو ہماری گھروں میں بیٹھ کر آن لائن شاپنگ کرتی ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے ای ڈی ملک صاحب شاپنگ کریں آن لائن مارکٹ میں جائیں یار کمیونی کےٹ کریں الیکٹویشن سے پلمبر سے کوئی ڈیلیوری بوائی آ رہا ہے فوڈ پانڈا والا آ رہا ہے وہ کریں سارا کچھ کریں لیکن آپ نہیں اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھیں اور خاص طور پر جو شدی شدہ عورتیں ان کے لئے ایک مشہور ہے دیکھیں آپ کا قانون آپ کو مردوں سے زیادہ رائٹ دیتا ہے اگر آپ کا دل بھر گیا ہے تو بجائے کہ کسی کی جان اب اس عورت کی ایک چار پانچ ماہ کی محبت کے بدلے میں اس کا خامس ہاری زندگی جیل میں اور خود بھی زلیل ہوگی اگر تیرا فران کے ساتھ نہیں دل ہے تو اسے طلاق لے تو اسے بول اگر وہ تجھے پسند آ گیا ہے وہ بچہ پیارا تھا اللہ تعالیٰ اس کی مفروت کرے لیکن انفرچونیٹ ہے ہمارے معاشرے کا یہ پہلو کہ وہ پری پلان آیا تھا ملنے لڑکی کے کہنے پہ کوئی ڈیلیوری کوئی پارسل نہیں ساتھ اس کے دو لڑکے تھے جو باہر کھڑے تھے جنہوں نے پھر اگواہ کی اپلیکیشن دے کے لوکیٹ کروایا گھر یعنی یہ کلیر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جب ایک آجنبی عورت کے ساتھ ایسا آجسہ ہو چکا ہو کسی بندے کا کہ وہ زبردستی چاکو کے سر پہ اندر گیا ہو پھر اس کے گھر والوں نے دیکھ لیا ہو ہیومنلی پاسی بل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ٹرسٹ کرے گا اور واپس آئے گا لڑکی جو بھی سٹیٹمنٹ دے رہی ہے وہ بلکل جھوٹ ہے لڑکی بہت تیز ہے لڑکی جس طرح چرف زبانی سے بات کرتی ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں نے اس لیے پہلے کہا کہ سب سے زیادہ قصوروار وہ لڑکی ہے